تو جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ کل دس مارچ والے دن الیکشنز تھے ہمارے چینل پہ الریڈی ویڈیو موجود ہے جس میں ہم نے کافی حد تک ایکسپلین کیے تھے ریزلٹس آج آپ کو ایک بریف سا انٹرودکشن دے دیتے ہیں کہ کل الیکشنز میں کیا ریزلٹس سامنے آئے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ریزلٹس ہیں وہ کمپائل ہو کے پبلش ہو چکے ہیں پبلش ہونے کے بعد جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے اس کے مطابق جو سب سے بڑی پارٹی سامنے آئی ہے وہ تین پارٹیوں کی ایک کمبینیشن ہے الائنسا دیموکراتیکا اور اس کے پاس ابھی تک سیونٹی نائن ڈیپیٹیز الیکٹ ہو چکے ہیں دوسرے نمبر پہ جو پارٹی ہے وہ ہے پارٹی دو سوشیلسٹا ان کے پاس سیونٹی سیونڈ ڈیپیٹیز الیکٹ ہو چکے ہیں تھرڈ نمبر پہ جو فورس ہے وہ ہے شیگہ جس کے فورٹی ایٹ ڈیپیٹیز الیکٹ ہو چکے ہیں اچھا اب جو سینیریو نظر آ رہا ہے اس وقت کسی بھی پارٹی کے پاس مجوریٹی نہیں ہے کہ وہ ایک سو پندرہ نمبر حاصل کر کے جو گورنمنٹ بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ بنا سکیں تو اس وقت جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ ہے پارٹی دو سوشیلسٹا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں جائیں گے اور کیونکہ لاس ٹیم ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ان کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیا گیا تھا ابھی فیل وقت سیاسی طور پہ بہت جوڑ توڑ چل رہی ہے بات چیت چل رہی ہے آنے والے چند دنوں کے اندر کلیر ہوگا جو صورتحال نظر آ رہی ہے تقریباً بیس مارچ کے آس پاس جا کے اس میں کوئی خلیریٹی نظر آئے گی کہ صورتحال کیا بنتی ہے ہم ڈیولپمنٹ سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ کہاں ہیں میں اوپر ایک سکرین شاٹ بھی پوسٹ کروں کہ ابھی جو اسمبلیہ ریپبلک ہے اس میں کتنے ووٹس جو ہیں آ چکے ہیں کتنی سیٹس کس پارٹی کے پاس ہیں آپ یہاں سے آپ کو خلیریٹی مل جائے گی چار جو سیٹیں ہیں ان کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا وہ چار سیٹیں ان لوگوں کی ہیں جو پورتگیز یہاں سے امیگریٹ ہو کے امیگریٹ یعنی دوسرے کنٹریز میں جا چکے ہیں ان کے ابھی تک ریزلٹس نہیں ہیں کیونکہ وہاں کی مجورٹی جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بائی پوسٹ بیشتے ہیں بیلڈ پیپر کو وہ ابھی تک کمپائل نہیں ہو سکے وہ آنے والے چند دنوں میں ہوگا لیکن وہ صرف چار سیٹیں ہیں باقی تمام کی تمام جو سیٹیں ہیں ان کا ریزلٹ آ چکا ہے اور یہی سارا سینریو آگے بھی جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کرتے رہیں گے پورتگال امیگریشن نیوز کو فالو کرتے ہیں